السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انہ سیدنا ومولانا محمد عبدہ ورسولہ ارسلہو بالحق بشیر ونذیرا وداعیا الى اللہ بإذنه وصراجا منیرا صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وعلا آصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن يعلم ان ما انزل اليک من ربک الحق كمن هو اعمى انما یتذکر اولو الالباب وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ یا ابا سفیان جیتكم بكرامة الدنيا والآخرة وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ من ازداد علما ولم یزدد فی الدنیا زہدہ لم یزدد من اللہ الا بعدا او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ میرے عزیزو بھائی اور دوستو اللہ تعالی انسان کے بارے میں فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم لیکن اس کو پیدا ایسے کرتا ہے کہ وَاللَّهُ اَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ اُمَّهَاتِكُم لَا تَعْلَمُونَ جاہل پیدا کرتا ہے اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا تم کچھ نہیں جانتے باقی مخلوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رَبُّنَ الَّذِي أَعْفَاكُلَّ شَيْنِ خَلْقَهُ باقی جتنی مخلوق ہے وہ پیداشت اور پرعلم کے ساتھ پیدوت ایک چونٹی کو کتار بنانا کہیں سے سیکھنا نہیں پڑتی حالانکہ چونٹی صرف ایک سینٹی میٹر تک دیکھ سکتی اس سے آگے اس کو نظر نہیں آتی اور دیمک جو دھروں میں لکڑی میں لگ جاتی کتابوں میں لگ جاتی یہ بالکل اندھی ہوتی اسے نظر ہی کچھ نہیں آتی اور یہ جنگلوں میں گھر بناتی ہے تو ایک دیمک کے خاندان میں دس لاکھ افراد ہوتی آپ کا کتنے طلبہوں گے ڈیڑھ ہزار طلبہ کے لیے کتنا عملہ تھک رہا ہے و کھپ رہا ہے اور کتنے بینہ دانہ لوگ ہیں اور پھر بھی کبھی کہیں مشکل پڑی ہوتی ہے کبھی کہیں مصیبت آئی ہوتی ہے دس لاکھ کا خاندان ہے ایک خاندان میں دس لاکھ چنٹی ہوتی ہیں وہ سب اندھے ہیں اور ایسا آلی شان گھر بناتے ہیں آپ افریقہ کے جنگلات میں جا کر دیکھیں تو آپ کو حیرت ہوگی ایسا لگے گا جیسے کوئی قلعہ کھڑا ہوا ہے حسن حصین اور اس میں سڑکیں اس میں گھر اس میں رشندان اس میں ہوا کیسے آئے کیسے نکلے سورج کی روشنی کیسے آئے کیسے ڈھلے موسم کی لحاظ اندھے انجینئر ہیں اور وہ کیا کاری گری کر کے دکھاتے ہیں کہ ایک آنکھوں سے دیکھنے والا انسان اس کا لاکھوں حصہ بھی نہیں کر سکتا ربنا اللذی آتا کل شیئن خلقہو ثم حدا انڈے سے بچہ نکلتا ہے اکیس روز کے بعد مرغی کے انڈے میں بچہ اکیس دن میں بنتا ہے وہ نکلتا ہی چلنا بھی جانتا ہے دانا چکنا بھی جانتا ہے دوست بھی جانتا ہے دشمن بھی جانتا ہے بلی کو دیکھتا ہی ماں کی طرف بھاگتا ہے اس نے تو آج تک کبھی بلی کو دیکھا ہی نہیں تھا پھر اپنے پنجوں سے وہ پتھر کو الگ کرتا ہے دانے کو الگ کرتا ہے اس نے ماں سے پوچھا ہی نہیں کہ اماں مجھے بتاؤ تو صحیح نہ اماں سے پوچھا نہ اباں سے پوچھا اباں تو پہلے مفرور ہو چکا ہوتا ہے صرف اماں ہوتی ہے تو خود کرتا ہے ایک مشلی ہے اس کا نام ہے ایل ایل انگریزی میں اس کا نام ہے ایل سامپ کے مشابہ ہوتی ہے یہ مختلف سمندروں میں پائی جاتی ہے لیکن اس کے انڈے دینے کی جگہ ہے جو تمہارے مفتیس عبداللوبابہ صاحب نے برموڑا کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کے ہیں خود نہیں وہاں دجال ہے بھی صحیح کی نہیں انہیں تو وہاں بٹھا دیا تو اس کے انڈے دینے کی جگہ صرف جزیرہ برموڑا ہے بس اور کئی نہیں تو امریکہ سے یورپ سے افریقہ سے ایشیا سے ان سمندروں سے ایل انڈے دینے کیلئے وہاں جاتی ہے یہ وہی دس ہزار کلومیٹر آٹھ ہزار کلومیٹر چار ہزار کلومیٹر پانچ ہزار کلومیٹر یہ اس کا سفر ہوتا ہے وہاں پہنچتے ہیں انڈے دے کے مر جاتے ہیں اس کے بعد جب وہ بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کی غزہ وہاں نہیں ہے ان کو غزہ کے لئے ماں کے سمندر میں جانا ہے اور افریقہ ایل کے بچے کو نہیں پتا میری ماں کہاں سے آئی اور امریکہ بحیرہ عرب کے ایل کو نہیں پتا میری ماں کہاں سے آئی تھی اور نیچے آٹھ سو میٹر کے بعد آٹھ سو میٹر کے بعد سورج کی روشنی سفر نہیں کرتی اندھیرہ ہوتا ہے گھپ اندھیرہ ہوتا ہے یہ کالے پانی کے اندر ہزاروں کلومیٹر کا اب یہ سفر شروع کرتے ہیں بچے اور آج تک سمندری ماہرین نے یہ تحقیق کر کے بتایا ہے کہ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ افریقن ایل کا بچہ امریکہ پہنچ گیا اور امریکن ایل کا بچہ وہ یورپ پہنچ گیا اور یورپین ایل کا بچہ وہ بحیرہ عرب میں پہنچ گیا آج تک ایسے ہیں ایک اور مشلی ہے سائمن بہت خوبصورت مشلی ہوتا ہے یہ تو بدصورت سی جو بہت خوبصورت سرخ جلد ہوتی ہے چمکتوے ستارے ہوتے ہیں یہ میٹھے پانیوں سے سمندر میں آتر میٹھے پانیوں سے اور میٹھے پانیوں کے کتنے دہانے ہیں جو سمندر میں آکر ملے کتنے دریعہ ہیں جو آکر سمندر میں ملے لوکھوں کروڑوں یہ سمندر کھلے میں جاتی اور آٹھ سال تک وہاں گزارتی یہ انڈے دینے کے لئے جس میٹھے راستے سے سمندر میں آئی تھی اسی راستے میں یہ واپس جاتی آج تک ایسا نہیں ہوا کہ اس نے اس راستے سے خطہ کھائی ہو آج تک ایسا نہیں ہوا ابھی میں آ رہے تھے تو کراچی کے رہنے والے یہاں پہلے آئے ہوئے ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے مدرسہ جانے کا راستہ کون سا ہے ٹیلی فون پر ایک دوسرے پوچھ رہے تھے مدرسہ جانے کا راستہ کون سا ہے ابھی تم آگے لوگو مجھے تو یاد نہیں ہے یہ انسان ہے اور وہ ایک دفعہ آتی ہے ایک دفعہ اس میٹھے پانی کے بہاؤ میں چلتی ہے اس سمندر میں چلی جاتی ہے پھر آٹھ سال اس میں وہ پرہتی ہے پھر جب وہ واپس جاتی ہے تو ٹھیک اسی دہانے پر پہنچتی ہے اور اوپر یہ پانی کے مخالف سے میں چلتی ہے اوپر جا کر انڈے دے کے مر جاتی ہے ربنا اللہ ذی آتا کل شیئن خلقہو ثم حدا یہ میں آپ کو مثالیں دے رہا ہوں کہ اللہ نے کائنات کو کیسا علم والا بنایا جانور ہیں نباتات ہیں کبھی عام کے اوپر انگور نہیں نکلا کبھی انگور کڑوا نہیں ہوا کبھی کیلے پر امرود نہیں نکلا وہ اتنے سمجھدار ہیں یہ درفت کہ وہ ہی دیتے ہیں جو ان کے اندر اللہ نے ڈال دیا کھیکر نے کانٹائی نکالنا ہے عام نے میٹھائی ہونا ہے لیمون ترش ہونا ہے کنوں نے کاشیں بنانی ہے انارنے دانا دانا ہو کے پیک ہونا ہے یہ سنع اللہ اللہ یہ وہ علم ہے جو اللہ کائنات کو دے چکا ہے بغیر ہمارے بغیر بغیر کسی کے سیکھے اللہ کی سامت کو کیسے پتا چلتا ہے میرے اندر زہر ہے اسے کون بتاتا ہے اور اسے کیسے پتا ہے کہ میں دستا ہوں تو وہ اگلا مرتا ہے کہ اس کو کون بتاتا ہے کہاں سے اس کو یہ علم آتی ہے یہ جو سامت یوں کر کے حملہ کرتا ہے اس کی رفتار ہوتی ہے نوے میل فی سیکنڈ جو سامت دستا ہے دستیں کے لئے جو مرتا ہے تو نوے میل فی سیکنڈ کے رفتار سے حملہ کرتا ہے یہ علم وہ کہاں سے لے کر آئے یہ اللہ کا دیا ہوا ہے ساری کائنات کو اللہ نے علم بخشا اور بہت خوبصورت علم دیا اور بے خطہ علم ہے بے خطہ ہے وہ اپنے علم کے نہ خلاف کرتے ہیں نہ ان کا علم غلط ان کے اندر جاتا ہے آپ بکری کے آگے بہترین پلاؤ پکا کے رکھو وہ موہ در کر لے کہے گی میرے علم کے خلاف ہے میرا پرہیز ہے میں نہیں کہا سکتا شیر کے آگے مٹھائی رکھو وہ موہ در کر لے گوشت کو رکھو گوشت دھوکے رکھو دھوکے ساف کر کے موہ بھی نہیں لگا خون سے لتھڑا ہوا گوشت ہوگا تو کھائے گا اگر اس میں خون ملا ہوا نہیں ہے تو وہ بالکل نہیں کھائے گا یوں بڑھ جائے گا یہ ساف گوشت اسی کھاؤ میرا پرہیز اور شوگر والے مولانا صاحب کے آگے مٹھائی رکھو ضرور کھائے گا ڈاکٹر کے آگے رکھو ضرور کھائے گا جو لو مولانا صاحب تو مولوی صاحب ہیں ہدایہ پڑھاتے ہیں انہوں نے تو میڈیکل سائنس نہیں پڑھی تو میڈیکل ڈاکٹر جو شوگر کا مریض ہے جو سارا دن لوگوں کو بتاتے ہیں آپ نے میٹھا نہیں کھانا ہے اس کے آگے مٹھائی رکھو ضرور کھائے گا وہ اپنے آپ کو دلیل دے گا آج آدھی گولی زیادہ کھا دوں گا آدھی گولی وقت کھا ماتے گا جتنے شوگر والے ہوتے ہیں اور اس سے زیادہ میٹھا کھا رہے ہوتے ہیں کہ انسان اپنے علم کے خلاف کرتا ہے اور کوئی جانور اپنے علم کے خلاف ہرگز نہیں کرتا کبھی چمگادر دن میں اڑتا نظر آئے اس کے لئے دن رات ہے وہ رات کوئی نکلے کر کبھی تازہ شکار کرتا ہوں وہ گد نظر آئے کہ تازہ شکار پکڑ رہا وہ کتنا ہی مردار گوشت دھیر پڑا ہو اقاب اس کے قریب میں نہیں پھٹکتا یہ میں آپ کو مثالوں سے بات پرس کر رہا ہوں کہ کیسے اللہ نے کائنات کو علم بخشا اور اس کے مقابلے میں انسان پیدا ہوتا ہے لَا تَعْلَمُونَ شَيْئَا کچھ بھی نہیں جانتے ہاں تمہیں آزاد فجال لکم السمع والعبصار والعفعدہ تمہیں آزاؤ جوارے دیئے ہیں جس سے تم علم لے سکتے آگے بازار میں دو علم ہیں ایک دنیا کا ہے ایک دین کا ہے اقراء کا جو عموم ہے یہ دونوں علوم کی ترغیب دے رہا ہے اقراء بسم ربک اللذی خلق اللہ کی مدد کے بغیر نہ تم دنیا کے علم میں کچھ پاسکتے ہو نہ دین کے علم میں کچھ پاسکتے ہو ننانوے فیصد ایجادات اچانک ہوئیں سائنس دان کوئی اور چیز دھون رہا ہے اور نکل کچھ اور آئے ننانوے فیصد اقراء بسم ربک اللذی خلق استیانت کے لئے ہوگی کہ اللہ کی مدد کے بغیر نہیں کر سکتے ہو اس کی مدد کو ساتھ لو ایک اور مطلب دی اقراء بسم ربک اللذی خلق پڑھ اللہ کی پہچان کے ساتھ اسم سموو سے پڑھ اللہ کی پہچان کے ساتھ ہدایہ تو پڑھ گیا اللہ کو نہیں پہچانا تو قرآن والا اقراء نہیں ہوا بخاری پڑھ لی ہے لیکن اللہ کی پہچان نہیں ہو تو بسم اللہ کی پہچان کے ساتھ پڑھ اللہ کو پہچانتے ہوئے کہ تیرا پڑھنا تمہیں اللہ کی پہچان کروا رہا ہو کہ تمہارا دل اللہ کی عظمت اور حیبت سے بھرتا جا رہا ہے تو اگر یہ نہیں ہو رہا تو پھر تم بھی کہیں اور گم ہو گئے ہو ڈھونڈو خاجہ غلام فرید فرماتے ہیں ہمارے سرائیکی کے شاعر ہیں سکھ ریت روش من سوری نو ہن تھپ رکھ کنز قدوری نو کنز قدوری چھوڑ دے سکھ ریت روش من سوری نو ہن تھپ رکھ کنز قدوری نو حادی نہ سمجھ ہدایہ کافی نہ سمجھ کفایہ کر پرز جلد وقایہ ایو دل قرآن کتاب ہے کہ یہ جو نرے مسئلے 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 ہیں یہ اللہ کا تعرف نہیں کرا فالا فالا فالو اس سے تمہیں اللہ کا حاملے کلو آبا کلو باجا اس سے تمہیں اللہ کی پہچان کہاں سے ہوگا او زربا زربا زربو یہ تو سارے فنون ہیں